مالا میری توبہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بیٹ سکتا ہوں موسیقی شکریہ موسیقی 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 اور مجھے نا داختہار چیزیں بلکل بھی پسند گئی آپ کو آنٹی نے میرے پارے میں سب پتایا جی ہاں سب بتایا ہوئے آپ کے پارے میں ہمیں تو ہر وقت صرف آپ کی تاریخیں کرتی رہتی ہیں لیکن سچ پوچھے مجھ سے نہیں تو آپ نے امی کی تاریخوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آپ کچھ نہیں کہیں گے بہت اچھی مسکرات ہے آپ کی جب آپ مسکراتی ہیں نا جیسا لگ پر اس تمام چیزیں مسکراری ہیں موسیقی 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 اعنی اتظار کریں گے ناشتے کیلئے ہم لیٹ ہو جائیں گے اچھا نہیں رکھتا نا چلی اب جلدی سوٹ جائیں ٹھیک ہے پیاری اللہ پڑی گا ہو مجھے بڑھ کر دیکھنے تو شکریہ آنٹی پار انتظار کریں جلدی سوٹ کر فریش ہو رہا ہے اور اپکے کپٹے سکر کر دیتا شکریہ ہاں تمہارے پیار میں کیا چھوٹ لگی ہے نہیں وہ کیا وہ چھوٹ لگی ہے تم ادھر آؤ بیٹھو نہیں نہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں پھر بھی کیا ہوئے کچھ ہوئے تو بتاؤ کچھ نہیں ہوئے وہ کیا ہے نا میری ایک دنک چھوٹی بڑی ہے پچپن سے لیکن مجھے درد نہیں ہوتا ہے ہونا ہی کسی سہاری کی ضرورت پڑتی ہے میں چل پھر لیتیوں آرام سے آپ پریشان مت ہو ہاں بچپن سے ہاں 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 یہ بات تم نے پہلے نہیں بتاؤ چھپائی نہیں آنٹی کو تو یہ بات پہلے ہی پتا تھی ہاں 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 ہم 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 پتھا تھی یہ بات کیا ہوا دھوکا دیا تم سپنے م مجھے دھوکا دیا نہیں پائچ لڑکی ایک پائچ لڑکی میری بی بی مجھے 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 نکلو میرے کمرے سے پھائیں پائچھ لڑکی اتنا بڑا توکہ move موسیقی 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 ہمارے لئے لڑکی دیکھنے لئے تھی لڑکی بہت اچھی خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے کیا بہت ہے سب کچھ ایک پیکج میں مل گیا یوں ہی سمجھ لو اچھا سرا مجھے دکھائی اپنے لاؤٹی میں دیکھ کر تو بتاؤ کہ لاؤٹری نکلی ہے بھی یا نہیں دیکھیں اتنی خواست بھی نہیں ہے بننی اچھا تو پھر انکار کرتی نہیں میں نے ایسا بھی نہیں کہا آپ خوش ہیں تو میں آپ کو نراض سوری کر سکتا اچھا اچھا ہم یہ کام کریں یہ لاؤٹری میرے پاس رہنے میں میں سرا چیک کر کر تو دیکھوں کہ کتنی کی لاؤٹری میکنی ہے ہم ہم چاہ رہی ہوں لاؤٹری تو اس کی نکل گئی لیکن میں اب اسے اس کر میں رہنے نہیں دوں گا مجھے تم سے اس نا فرمانے کی امید نہیں تھی اور مجھے بھی نا آپ سے ہی امید نہیں تھی امی دھوکہ دیا ہے آپ نے اچھا ہری سکھانا اچھی بچہ ہے پہلے دن تم نے اسے اولا دیا دل دکھایا تم نے اور جو میرا دل دکھایا امی اس کا کیا کسی گونگوں دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا ہوں مزاق بنا دیا میری زندگی کو آپ نے ایسا سوچتے ہو تو میں نے تمہاری تلویت ایسے تو نہیں کی تھی آپ نہ اس اپائش سے بولیں یہ جائیاں سے اپائش نہیں ہے یہ نہیں ہے اپائش چلنے میں ٹانگ میں تھوڑا سا دھباؤ پڑتا ہے اور بس اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لئے بڑی بات نہیں ہوگی لیکن میرے لئے بہت بڑی بات ہے یہ زندگی مجھے گزارنی ہے اس کے ساتھ مجھ میں کوئی کمی ہے نظر آرہی ہے نہیں نا تو پھر اسی کو کیوں پسند گیا میرے لئے بولیے تمہارا رب تم سے نا خوش ہوگا اس کی بنائی ہوئی چیز کو ٹھکلا کے تم اس کی نا پروانی کر رہے ہو یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس میں اس بیچاری کا کیا غصور ہے بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے اور کچھ نہیں تو کرتی نا یہ اپنے جیسے کسی کے ساتھ شادی کیوں میری زندگی میں آئی میری زندگی پر بات کرنے اور آزمائش نا آزمائش اس کے ساتھ وہ آپ میرے ساتھ کیوں ملاری ہیں آپ کہہ دیں اس کو کہ یہ یہاں سے چلے جائے ورنہ اسے دھککے مار مار کر اس گھر سے پارنے کا لکھا فرمائش ایسا 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 موسیقی بجاہت بجاہت مجھے معاف کر دیں بجاہت خدا کیلئے مجھے اس گھر میں رہنے دیں مجھے مت نکالیں مجھے نہ تم میں اب ذرا بھی انٹرس نہیں رہے سنا تم نے اور اس سب میں تمہارا کسور کیوں نہیں ہے تم نے بھی تو مجھے رات میں نہیں بتایا سب کچھ میں نہیں میری بات کیوں بتاتی نہیں کہ تو اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہو گا کہ تمہیں مجھ جیسا امیر ہینڈسوم شاور جو مل گیا تم جیسی آپ پائچ لڑکی کو بجاہت یہ کیا پا تمیزی ہے تمیز لیں گے تمہیں آپ ہی لائیے نا ہی سے اب آپ ہی سمالے پائچ لڑکی بس میری بچی بس چپ ہو جائے بس بیٹا بس بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کا وقت ہی خوش ہے ہاں تم دیکھنا وہ چند نومل ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ وجہات کبھی مجھے کبول کروں گا کیوں نہیں کرے گا میں ہوں نا بٹا میں سب سنبھار دوں گی مجھے مجھے مت رو چپ ہو جائے میری میری ایک دروازت ہے آپ سے کچھ بھی کر کے مجھے مجھے میرے گھر واپس نہیں جانا میرے ماں باپ یہ دوبھنے ہی سر پائیں گے میں یہی رہوں گے کون نکال سکتا تمہیں اس گھر سے یہ تمہارا گھر ہے بٹا تم دیکھنا میں اسے سمجھاؤں گی نا یہ سب سمجھ جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسی بات کا اتنا بڑا ایشو بنائے گا لیکن آنٹی آپ کو انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کیوں نہیں بتایا مجھے اس سے ایسے ریکشن کی امید نہیں تھی چلو اب چھوڑ دو موبائل بس بس آپ کو اور کچھ چاہیے میں چاہیے نا کیا چھتکارا مجھے تم سے ملے گا مجھے میرا مدب یہ ہے کہ آپ کو کپڑے ستری کروانے تھے میری بات کان کھول کر سنوو تم تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا تمہاری آواز دونوں مجھے بری لگ تمہاری یہ جو آوازیں میرے کانوں میں چپتی ہے تم مہربانی کرو میرے سامنے مت آئے گا مجھے دونوں میں موسیقی 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 اپنے پاؤں دا باتو؟ موسیقی 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 یہ دودھ پی لی جائے کیا دودھ پی لوں یا دودھ پیتا بچہ ہوں میں یہ کچھ اس دودھ میں پڑھ کر لائیو بھوکا ہوا ہے کہ میں تم سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو آپ نے کھایا نہیں ہے نا کچھ اسی لئے میں یہ لے آئی ہوں میری لنگڑی گھوڑی کیوں نہیں سمجھا رہا کہ تم اس ریس میں ہار چکی ملکہ پڑھ کرو اتنے جاؤن کوئی فائدہ نہیں ہے موٹی و راپا جیدی موسیقی شکر موسیقی میری جان موسیقی موسیقی ہاں ہاں میں آ رہا ہوں آفیس بس آدھے گھنٹہ لگے گا اوکے اوکے آفیس کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ تو کیا ضرورت ہے سب کی کیا دکھانا چاہتی ہو تم ایک اچھی بیوی ہو تم نہ میرے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتے تم اس گھر میں صرف اور صرف امی کی وجہ سے ہو ورنہ میں تمہیں کب کا اس گھر سے نکال باہر کر رہا بیوی ہوں آپ کی اور بیوی ہونے کے ناتے یہ سب کچھ میرا فرض ہے نہ کہ کسی غرض کے مطابق اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ کرنا بریز اچھا بننے کی نا بلکل بریز ضرورت ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا یہ جو دکھاو ہے نا کب تک چل رہا ہے میں کیسے دکھاو کروں گی مجھے کیا شوق کسی دکھاوے گا کیونکہ تم میرے دل میں تو جگہ نہیں بنا سکیں ہاں لیکن میری ماں سوم سی امی کے دل میں جگہ بنا چکی وہ ہر وقت تمہاری تعریف کرتی رکھیں جیسے پھیلے کیا کرتی اور اس سب سے نہ کچھ حاصل نہیں ہوئی تمہارے لیے بہتر یہ ہوں ہے کہ تم خود اپنے گھر واپس چلے جاؤ نہیں ایسا مت کریں میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی نہ ہی کچھ کہوں گی بس مجھے اس گھر میں رہنے دے مجھے مت نکالیں میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کو کبھی بھی اب لے بھی آو چائے اللہ رہی ہے کیا ہو گیا تمہیں صبر کرو لو آ گئی تمہاری چاہے اما بیٹا اما بیٹا اما بیٹا کیا ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا نیا ڈراما شروع کیا تمہیں یہ ناٹک لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بچی کو یہ اسے چکر آگے موڑیاں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ پانی لے کر آؤ پانی چھوڑو ابھی کھڑے ہو ڈاکٹر کل چلے لیں گے اسے لے کر چلو ہمیں لنگڑا لنگڑا کر چلتی اسے بیٹھا دے سانچین سے جاہ بھی نہیں پھی سکتے جا رہا ہوں آفیس میں بابا ہے بڑائی بے حص ہو گیا یہ پریشان مت ہو بٹا میں چاتر اور بیک لے کر آتی ہوں تمہارا ارے میں لے کر جاؤں گی تمہیں ہسپٹر یا اللہ موسیقی 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 ہرام سے ہرام سے تمہیں پتہ ہے اب تمہیں اپنے کھانے پینے کا بہت خیال لکھنا ہوگا اور احتیاط سے احتیاط سے بہت احتیاط کرنا بیٹا ہے ادھر آجو یہاں پر آوش آوش یہ اتارو چل بیٹھو تمہیں مجھے آج بہت بڑی خوشی دیئے بیٹا اور یہ اولاد کی خبر سنکے نا مجاہت کا رویہ بھی بدل جائے گا آرے یہ جو خبر ہوتی ہے نا اولاد کی اچھوں اچھوں کو لائن پہ لے آتی ہے لیکن مجھے ان سے ایسے کوئی امید نہیں ہے خواب خواب بدگوان ہو رہی ہیں میرا بیٹا ہے وہ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اسے خوش ہوگا بہت خوش ہوگا تو پہ ٹھیک ہے جو آپ نے ادریس دیا تھا نا مجھے میں وہی پہنوں گی اور بہت اچھے سے تیار ہوں گی بہت اچھے سے تیار ہونا جو جی چاہے پہننا ایسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہرے ماشاءاللہ سے اتنی حسین ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ہو لیکن ہاں تیار ہونا بہت اچھے سے جیسی بھی ہو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا ایسے مت کہو بیٹا خدا سے شکوا نہیں کرتے ناراض ہو جاتا ہے وہ تم ریسٹ کرو میں تمہاری جوز لے کر آتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خوشحبری دیئے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم اس طرح سے مو پھلاے بیٹھے ہو یہ خوشی نا آبی کا مبارک ارے بیٹا یہ اولاد کی جو خوشخبری ہے نا خسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا اچھا چلو بیٹا دیکھو جو ہوا نا اسے بھول جاؤ اور اپنے زندگی کا نئے سرے سے آغاز درو ارے میں تو دعا کرتی ہوں مالک سے کہ اللہ تم دونوں کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے ٹھیک ہے نئے زندگی کا آغاز کروں لیکن نگینہ کے ساتھ کیا نگینہ کون نگینہ ہرے بھائی آپ کی نئے بھول ہے میری ہونے واری بیوی ہیں اور کون کیا کہہ رہے ہوتم میں سا ہرگز نہیں ہونے دوں گی ہم نے دیکھ لیا آپ کی پسند کیا ہے یہ آپ کی پسند اب میں اپنی پسند کی لڑکی سے شاندی کروں گا اور آپ دیکھ رہے جائے اس جیسی نہیں ملتی بلکہ لاکھوں میں ان کو کیا ہے ہرے بیٹا سکینہ تمہاری بیوی ہے تمہارے ہونے والے بچے کی ماں ہے یہ دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے امی اس کا بچہ نا اس جیسا لنگڑا ہی ہوگا نہیں چاہیے مجھے اس جیسا کوئی بوسرا پیس کرنے مجھے اس کے لئے بجاہت بس بچہ پہس نہیں کرنا خیسلہ کر چکا ہوں گے امی اس کا بچہ نہ اس جیسا لنگڑا ہی ہوگا نہیں چاہیے مجھے اس جیسا کوئی دوسرا دیس کا مجھے پورا یقین ہے کہ میں اسے سمجھاؤں گی نا تو وہ مان جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا چاہت کا بھی بیم مجھے اور میرے بچکوں کو بھول نہیں کریں گے میری بچہ سے ہوئے سب کچھ وہ جب سے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھے میں قصوروار ہوں میں تمہاری مجھری ہوں یہ دیکھو بٹا وہ اسے کے دو مجھے معاف کر دیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے سامنے معافی ماں کے مجھے ہی شرمندہ کر رہے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے جس نے مجھے بنایا ہے یقیناً یقیناً وہی میرے لیے حسانیہ بھی پیدا کرے گا مجھے مجھے پورا یقین ہے اس میں تمہارا اللہ پر یقین دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہرے اگر وچاہاً تمہیں میری نظر سے دیکھے نا تو وہ کبھی حسانہ کرے جیسا وہ کر رہے ہیں مارت کی نظر ایک ماں کی نظر سے مختلف ہوتی ہے اسے تو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے نا بس بٹا بس بس بٹا بس بس بٹا بس بس بٹا بس جی جی کیوں نہیں ضرور میں چکر لگاؤں گی ایک دو دن میں اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ آج سے یہ ہے تمہارا نایاں گھر آؤ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون ہے امی یہ نگینہ اور آپ کی بہو اور ہم نے کوٹ مینج کر دی کوئی بھی اچھا کام کر کر رہا ہوں یہ آکے بچ سگنی بھیلا ہی دیتی میں نے کتنی بار آپ کو منا کیا جب بھی میں آؤں یہ میرے سامنے نہ ہے تو پھر کیوں آتی ہے اوہ تو یہ آپ کی پہلی بیوی ہے ٹک ٹک چل لیتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چوبیس گھنٹے ہیلپر کے طور پر اس گھر میں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا اسے اسے اپنے کام نہیں ہوتے یہ تمہارے کام کیا کری تو تمہارے لینا دون نہیں ملازمہ رکھنا تم اس گھر میں کام کرنے تھوڑی تم تو اس گھر کی مالکن ہو میرے دل کی مالکہ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس گھر کا پورا نظام میں سمحلوں گی اور مجھے کسی کی مداخلت نہیں چاہیے ہوگی جیسا تمہیں بہتر لگے تو ہم مکر سکتا ہوں چلے اب لوگوں سے تو ملوا بھی ہے مجھے میرا بیٹروم بھی دکھا دیں ہم اس گھر کے لوگ نہیں ہیں مکین ہے ہاں جو بھی ہے چلے چلے تو پھر نیچے کتے کمرے ہیں ہاں جو بھی ہے 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 موسیقی اس گھر سے چلے جانے ہی مینے میں بہتا رہا ہوں کہ ایسی باتیں کر رہی ہو تو یہ تمہارا گھر ہے اور تم کیوں چھوڑ کر جاؤ گی اسے میری جگہ تو اس گھر میں نہ پہلے تھے اور نہ اب میں سمجھاؤں گی نہ وجہ آپ کو میں بات کروں گی اسے بٹا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کی ہیوی بھی آ گئی ہے تو میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر سے چلے جانے ہی میری لئے بہتا رکھا میں اپنی محبت کو قربان کر سکتی ہوں لیکن میں آپ کو عذیت نہیں دے سکتی یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے باوجود بھی تم مجاز سے محبت کرتی ہوگی اللہ پاک نے عورت کا دل بہت عجیب بنایا ہے شادی کے بندھن میں بنتی ہی اس کا دل اپنے شہر کے لئے مائل ہو جاتا مجاز مجھے قبول نہیں کرتے یہ ایک الگ بات لیکن مجاد ہے ہی ایسے کہ کسی کو بھی ان سے محبت ہو سکتی ہے جیسے کہ نگینہ نگینہ کی محبت صرف دکھاوا ہے دنیا دیکھیئے میں نے بیٹا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ جہاں ساری زندگی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گا اللہ نہ کرے اسی باتیں مت کریں میری دعا ہے کہ اچھا ہاتھ کو ہر وہ خوشی میں نے جو چھوئے نہیں دیسے آگا روکی تمہارا جیسی لڑکی تمہیں لے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی پاس میں تمہارا لے کچھ کر سکتی بے بسوں میں اپنی اولاد کے آنکھیں کچھ نہیں کر سکتی باتیں اگر آپ واقعی میری لئے کچھ کرنا چاہتی ہے تو ایک دعا کر رہے گا کہ میری کندوں پر جو آلات کی ذمہ داری ہے اسے میں با خوبی میں پاس سکو ہلو ہلو آواز آرہی ہے ہاں وہ گھر میں تھوڑے سگنل سکے شروع ہو رہ گا نہیں آج آفیس نہیں آسکوں گا تھوڑا پرسنل کام ہیں وہ کفور صاحب آئیں گے تم ان کو ساری بریو دے دیں گا ہاں ہاں میں آؤں گا کھر بجاہت میں بات میں بات کروں ہاں میں آؤں گا کھر مجھے لگتا ہے کہ تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے یہ لڑکی مجھے گھر بسانے والی نہیں لگتی اور جس سے آپ نے میری شادی کروائی اس نے میرا گھر بساتی میں خوش ہوں ہرے ایسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے تم نے اس کی قدر نہیں کی ہے تمہیں کیا چاہیے ہاں گھر بسانے والی ہے سلی کا شوار ہے ایک مرد کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے عورت اور تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے امی مجھے کسی نوکرانی کی نہیں ضرورت ہے بلکہ ایک ایسے جیونساتی کی ضرورت تھی جو بے داغ ہوں جسے اگر میں کہیں ملواؤں جا کے تعرف کرواؤں تم مجھے کم از کم شکمندگی نہ اٹھائی بھی تمہارے خیالات جان کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے بہت دکھ ہے مجھے لیکن کیا کروں میں ارے میں تو ماں ہونا ہر حال میں تمہیں دعا دوں لیکن ایک دعا ضرور تم کی بیٹا کہ جو فیصلہ تم نے کیا ہے نا میں ساری زندگی اپنے فیصلے پر کبھی پشتانہ نہ پڑے نہیں پشتانہ کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے جو فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک کیا اور آپ کو پریشان ہونا کی ضرور ہے پہل یہ میری زندگی میں جانتا ہوں مجھے کس طرح لے کے چلتے ہیں یا اللہ یا میرے مالک میرے بچے کو ہدایت دے یا اللہ اسے ہدایت دے اشار کون بات ہے 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 اوہ باپس بیٹھو چلو سکینہ جی بیٹا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کر دی ہے بیٹھے نامی بتائیں کیا بات ہے تم آخر کب تک بجاہت کے نام پہ بیٹھی رہوگی اب اشار بھی بڑا ہو رہا ہے اسے بھی باپ کے پیار کی ضرورت ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں امی دیکھو بیٹا میں نے اور تمہارے اببوں میں فیصلہ کیا ہے کہ تم بجاہت سے خلا لے لو تاکہ ہم کوئی اچھا رشتہ دیکھ کے تمہاری شادی کر سکیں آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کرتا لیکن میں نہیں چاہتے ہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کیوں بیٹا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں تم شادی بیٹا تم جوان ہو خوبصورت ہو سوگڑ ہو کیا کمی ہے تم نے کمی ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں امی سب لوگوں کو ہر چیز پروفیٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن بیٹا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن امی ہمارے لئے پوری دنیا ایک ہی جیسا سوچتے ہیں لیکن بیٹا ایک امی کیا امی میں وزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھو ہر انسان کو کسی نہ کسی سہاری کی ضرورت ہوتی ہے ہاں یہ ہے نہ میرا سہارا میری خوشی میری زندگی ہاں کسی کی ضرورت نہیں ہمیں 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 اسے لنبی زندگی دیں میری لئے یہی بہت ہے ہاں 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 ہم ہاں 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 وہ پورا نہیں کر سکتے آپ پچھلے ایک سال سے تمہارے یہ شوق پورے کرتا کیار گھر کے بھی کچھ خرچے ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے پسند کی شادی کیا آپ مجھ سے یہ تو کرنا پڑے گا ایسے ہی تھوڑے نہ آپ میرے دیوانے ہوئے میڈا کہیں اس دیوانگی میں میں کنگلا نہ ہوگی ٹھیک ہے اگر شاپنگ پر نہیں جا رہے تو دینر پہ بھی نہیں جائیں گے بس کہیں نہیں جائیں گے ہم گھر میں بیٹھتے ہیں یار تم بھی نہیں تو اتنی جلدی ناراض ہو جاتی ہے میں مساک کر رہا ہوں جس میں تم خوش ہے اس میں میں خوش ہے اچھا چھلے ٹھیک اب چلے میں کسی لگشی ہوں پرفیکٹ چھلے چھلے اچھا چھلے مجھے بہت تکریف ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے کیا ہوا بیٹھا خیریت آپ رہنے دے آپ نے کچھ الٹے رفاظ نکالوں گے جو بیٹھے بیٹھے تب بھی خراب ہو گئی بیلی کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے ٹھیک سوڑے پھیکر مت کرو ہم چلے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہم ہاں ہاں لے کے جا ہاں امی آپ نگینہ کے لئے کچھ بنا دیجے گا کھانے کے لئے وہ کیا ہے کہ اسے گھر کا کھانے کھانا ہے چلے چلے دے ہم سے آرام سوڑے چلے 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 کیا ہوں کیا چالک بیٹھے بیٹھے تمہیں اپنا ہوری زیادہ خیال لکھنا ہوگا میں تمہیں اور اپنے ہونے والے بچے کو خوب خوشیاں دوں گا انشانہ بیٹھا امی آپ دروازہ نوک کر کے آیا کریں میں پریشان ہو رہی تھی بیٹھا کیا کہا ڈاکٹر نے سب خیریت تو ہے نا جی سب خیریت ہے کمپلیٹ بیڈریس کے لئے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ مجھے کوئی تنگ نہ کریں میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی تم آرام کرو میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے ابھی لے کر آئی میں ہاں نہیں وہ وجہات میں گھر کا بدمزہ کھانا کھاکا کے تنگا بھی ہے آپ بھار سے کچھ اورڈر کر دیں گے پریز کیوں نہیں ابھی مانگوا دے گا کیا وہی برگر ہاں وہ وہی بھارا برگر ہاں لیکن وہ سپائسی تھا کوئی بات نہیں کم سپائسی آرڈ کرتے چلا اور اپنے لئے بھی آرڈ کریں نہیں بلکل بہانہ نہیں چلے گا چلیں امی آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پر جائے نہ ہاں امی سنے وہ پانی دیا ہے ٹھیک ہے نہیں اللہ حافظ امی ارے رکو بیٹا کہاں جا رہے ہو ناشتہ تو کر کے جاؤ ابھی بنا دیتیوں امی لیٹ ہو گیا ہوں ناشتہ کا ٹائم نہیں ہے میں آفس میں کر لوں گا ناشتہ اچھا رکو جوس لے کر آتیو نا جوس بی کے جانا اچھا لے آئیے جلدی سے میں بیٹھا ہوں ابھی لائیے کیسے دبیت ہے بہت مہشرت ہوئی ہے اجاہت پلیس کہیں گھمانے لے چلے مجھے بیٹھا یہ بہتہ رکھا کہ تم گھر میں راؤ بات میں چلے جانا آپ سے پوچھا کسی نے اب بلا وجہ ہر معاملے میں اپنی دخل اندازی کرنے کیوں آ جاتی ہے امی اور بھی کام ہے گھر میں وہ دیکھ لیں ہم بیٹھ کے دو منٹ کوئی بات نہیں کر سکتے جائیں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں اچھا بابا ناراض کیوں ہوں کہ کام کرو تیار ہو جاؤ جلدی سے میں تمہیں خود ڈراب کر دوں اور پک بھی کر دوں چلو آپ کیوں پریشان ہو رہے تمکین ہے نا اس کے پاس گاڑی ہے وہی سب کو پک کر ہی اور ڈراب بھی وہی کر دے گی چلو ٹھیک ہے جس میں تم ہوش ہو وہ کر اور ہاں ریال رکھنا بھی تینکیو سو مچ میں کال کر دروں گا تمہیں اللہ حافظ جوس پی لینا بس میرا بچہ بس میرا بچہ پریشان مت ہو میرا دل کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہرے میرے اللہ کیا دیر ہے مگر اندھیر نہیں میرا بات بات کرتے ہیں بس کافر ہلو جی بات کر رہا ہوں ورم کل اس ٹھیک ہے کیا؟ مگر کیسے؟ جی.. جی میں آرہا مجھے جی جی میں آرہا ہوں اوکے اوکے کیا ہوگی بٹا؟ سب خیریہ تو ہے امی کچھ خیریہ تریئے نکین گرگئی ہے اس کی دوستو سے ہوسپیتر لے گئے میں بس چاہ رہ ہوں گی مگر اس حال میں بٹا کیسے گرگئی؟ امی مجھے کیا پتا کیسے؟ آفیس سے آرہا ہوں میں جا رہا ہوں اپنے کے لئے کو اپنے کیتے ہیں تو اپنے کے لئے جائیں گے. چلو بٹا جوس بھی لو کیوں کر رہی آپ کے ساتھ یہ سارا ڈراما اپنے بیٹے کو دکھانے کیلئے کر رہی ہے کیا سمجھتی ہے میں نہیں جانتی سب جانتی ہوں میں جائیں آپ یہاں سے نکین کیا طریقہ یہ بات کرنے کا یہ جو کچھ بھی ہوئے اس میں ہماری غلط ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری غلط ہی ہے سارا سن تم نے اپنا خیال نہیں رکھ رہے تمہیں ہی شوق تھا نا پنے دوستوں کے ساتھ لنچ پہ جانا آؤٹنگ کرنا تم تم ہو میرے بچے کی قاتل سنا تم نے تم نے مہارا ہے اسے وجہت وہ ایک ایک ایکسیننٹ تھا وہ کوئی ایکسیننٹ نہیں تھا وہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیوں ماروں گی میں اپنی اولاد کو تم جیسے جاہل لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گی اور اس بچے کا الزام میروں پر مر ڈالو ہوا جاہت ہاں پہلے الزام دے کر اس پر زیادتیاں کر کر کے اس عورت کو گھر سے نکالا آپ لوگوں نے اور آپ میروں پر زور ازمائی کر رہے ہیں یہ بدلہ خدا نے تم سے کیا جو کچھ بھی تم نے اس عورت کے ساتھ کیا وہ سب کچھ پلٹ کے خدا نے تمہارے موگ میں دے مارا اور اس دنیا میں آنے سے پہل نہیں تم سے تمہاری اولاد چھیل لی لگی مرس مرسکر تمہیں اپنی بکواس بند کرو اس جب پہلے میں تمہیں بس بہت سلی تمہاری بکواس قاتل بولا مجھے تم نے کہ قاتل کے ساتھ تو تم کبھی نہیں رہو گے سب سمجھ گئی ہو تم ماں بیٹے کا ڈراما میں ہے کر لیا میں نے فیصلہ کہ تم جیسے نفسیاتی انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی توکٹیوں میں اس گھر پہ تم کیا نکالوں گے مجھے جاروں میں اس گھر سے آرے رکھو بیٹا آرے جزباتی ماں تو آرے بیٹا آرے بیٹا آرے بیٹا لوگوں سے وہ جزباتی ہو رہی ہے بیٹا جانے دے اسے آرے بیٹا لوگوں سے کوئی ضرور اب نہیں ہے جانے دے اسے نگیل آرے نگیل بیٹا آرے 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 جو کچھ بھی تم نے اس عورت کے ساتھ دیا وہ سب کچھ پڑٹ کے خدا نے تمہارے موپے درمارا جو کچھ پڑٹ کے ساتھ دیا میں اسے پہنے ایتونچے تمہارے موپے دا چیلی ایتونچے تمہارے موپے دا چیلی آو آ کے ناشتہ کرلی امی بھوک نہیں ہے مجھے ارے بیٹا کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا مر جانا چاہتا ہوں میں بس ایسی باتیں مت کرو بیٹا مت کرو ایسی باتیں دیکھو بیٹا یہ اللہ کی کوئی حضمائش ہے اور کچھ نہیں پلیز مجھے یہ چھوٹے دلا سے دینا بند کرتے ہو سب جانتا ہوں اچھا چلو چھوڑو یہ باتیں اپنی ماں کی خاطری کچھ کھا لو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس دنیا میں میرا تو تمہارے سوائے کوئی بھی نہیں میری خاطری صحیح بیٹا اللہ نے مجھے ساسا دے رہا ہے میں نے سکینہ کے ساتھ خلط کیا تھا رہد اسی کی بد دولک کرنے مجھے ہرے بیٹا سکینہ کیوں بد دعا دے گی تمہیں تو تم سے بہت پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے تم سے کتنہ سمجھایا تھا نہ میں نے تمہیں اگر تم نے میری ایک نہیں سنی ٹھیک کہہ رہی ہاں میں ہی اس کی قدر نہیں کر سکا امی میں تو اسے معافی ماننے کے لائے دینا تمہاری وجہ سے سکینہ نے بہت دکھ اٹھائی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ تمہیں دل سے معاف کرتے نا بیٹا تو سمجھنا ہے کہ اس کا بڑا پھنی غصہ آ رہا ہے خود پہ ہے چھوٹی ذہنیت کا مالک ہوں ہے ٹھیک اس کی اتنی اتنی معمولی سی خامی کو بھی انہ سراندازی نہیں کر سکا کتنا سمجھایا تھا نا کتنا سمجھایا تھا تمہیں لیکن تم تو میری بات سننے کے روادار ہی نہیں تھے امی ہے انا اور زدھ نئے انسان ہمیشہ اپنا ہی نقصان اٹھاتا ہے اور وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں نے حق کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے مجھے ہو سکے تو ماف کرتے ہیں نا میرا بچھا نا میرا بچھا ایسی باتیں مجھے امی ایک بار مجھے سکینہ سے ملواتے ہیں میں اسے معافی ہی ماہونا چاہتا ہوں اس کے تیار پاننا چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے لیکن صرف ہی نظر اسے دیکھ رہا ہوں اپنی اولاد کو دیکھنے میں ایک بار صرف ہمیں ملوائی نہیں ہے کچھ ہی میں لیکن چلو ہوں میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا آج مجھے ان تمام حسیتوں کا اندازہ ہو رہا ہے جو میں تمہیں جان بوجھ کر دیا کرتا تھا میں وہ وقت واپس تو نہیں نہ سکتا ہوں لیکن اگر تم مجھے ماف کرو کہ تم تو شاید میرے مرنے میں حسانی ہو جائے اللہ نہ کرے ایسی باتیں مات کریں اللہ میں آپ کو لمبی عمر دے مجھے لمبی عمر کی دعا نہ دو میری زندگی بہت تکریف میں قسر رہی ہے اکیلا ہو کیوں بلکل اکیلا میں آپ کی تکریف کو سمجھ سکتے جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا مجھے تو تب ہی محبت ہو گئی تیاس اسی محبت کے خاطر تنا کچھ برداشت کیا میں نے محبت کے دعوے تو پہلی رات آپ نے بھی بہت کیا تھے مگر کھوک لیں ارے سچی محبت کرنے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں تم آج بھی مجھ سے محبت کر دی ہو بتا نہیں اسی محبت کے خاطر کر ہو سکتا محبت کر دو محبت کر دو پلیس آپ نے جو کچھ بھی کیا پھولنے کے کابل لیں جانتا ہوں جبھی سوچتی ہوگی کہ جب میرے اپنے ساتھ پرا ہو گیا تو آگیا تمہارے پاس شمافی کی بھی بات حقیقت تو یہی ہے نا پرنا تو آپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے آپ نے تو یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آپ کی بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں اپنی اولاد تک کو نہیں پوچھا ارے جس اولاد کو آپ ختم کرنے کا کہہ رہے تھے آج اسی اولاد کے خاطر آپ کو معاف کر دی ہو موسیقی کیونکہ میں اپنے بیٹے سے اس کا باپ نہیں چھیننا چاہتے موسیقی موسیقی مگر ہم اپس اپنید اس ہم اپس اپنید اس ہم اپس اپنید اس ہم اپس اپنید اس